جس دن حضور صحابیر پاک کا وصال ہوا اس وقت دس بجے آپ کا وصالی کل شریف ہوتا ہے جو بہنیں ہیں ہماری جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی ہیں وہ اس میں دل کو تیار کرتی ہیں ایک سو پچیس لوگ پیدل پہنچ رہے ہیں بریلی شریف سے صحابیلی جھنڈا پیدل آتا ہے تقریبا ساڑھے تین سو کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے پرچم کشائی فلیک سیرمنی ہوگی کیسے ہیں فرینڈ میں ہوں آپ کا دوست کور شاہی اور اس سال سات سو چوونوہ عرص منایا جائے گا حضور مکدوم پاک کا علاؤدین علیہ حمد صحابیر پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے نزدیک اس وقت ہم ہیں اور درگاہ کے جو سجادہ نشی ہیں ان کے چھوٹے بھائی یاور میاں ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے جانیں گے کہ کل کو ہو سکتا ہے چاند کی پہلی تاریخ ہو تو عرص کی رسومات کے طریقے کیا ہیں اور کس دن کیا کیا ہوتے ہیں بیسیکلی سکیڈیول کیا ہوتا ہے پورے عرص کا وہ پورے عرص کی ساری باتیں جانیں گے یاور میاں سے ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے لفتگو کر کیسے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شاہ یاور اجاز صحابی قدوسی برادر خرد سجادہ نشین درگاہ حضور صحابیر پاک آپ تمام حضرات کو سب سے پہلے تو حضور صحابیر پاک کے ساتھ سچوونوہ عرص کی بہت بہت مبارک بات آپ لوگ یہاں پر تشریف لائیں اور اس مبارک کے فیضان سے مالا مال ہوں کل انشاءاللہ ٹوئنٹی سیون سپٹیمبر ہے اور جو بریلی شریف سے صحابی جھنڈا پیدل آتا ہے تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے ایک سو پچیس لوگ پیدل پہنچ رہے ہیں وہ انشاءاللہ کل صبح کل یہ شریف پہنچیں گے اور کل بعد نماز اصر پر چمکشائی فلیک سیرمنی ہوگی پھر اس کے بعد انتیس سفر کے بعد کل مغرب کے بعد چاند کا دیدار کیا جائے گا ربیل اول شریف کا چاند اگر کل انشاءاللہ دکھائی دے گا اس کے بعد اعلان ہوگا ربیل اول شریف کا پھر دس بجے رسم مہنڈی ڈوری ہوگی جو عرص سابیر پاک کی پہلی رسم مبارک ہے جس میں صاحب سجادہ درگر شریف سے تمام صوفیہ اکرام کے ساتھ موری دین اور تمام عقیدت مندان سابیر پاک کے ساتھ اپنے قدیمی گھر گاؤں پر جائیں گے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہاں سے پھر ایک تھال کے اندر مہنڈی ڈوری اور دوسرے تھال میں تبرک لے کر کب والیوں کے ساتھ سابیر پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے پھر وہ سابیر پاک کے مزار پر مہنڈی پیش کر کر تمام ظاہرینوں کو تقسیم کی جائے گی اور عرص مبارک کا آغاز ہو جائے گا عرص مبارک ویسے تو کل سے انشاءاللہ شٹارٹ ہو جائے گا سترہ ربویل اول تک مسلسل جاری رہے گا لیکن جو عرص مبارک کی مین رسومات ہے اہم دن ہے وہ گیارہ ربویل اول بارہ ربویل اول تیرہ ربویل اول اور چودہ ربویل اول ہے گیارہ ربویل اول کو مسجد کے اندر کل شریف ہوتا ہے بعد نواز مغرب کی رات ہوتی ہے قرآن شریف اور صاحب سجادہ کے گھر پر محفیل ہوتی ہے بارہ ربویل اول میں جشن عید ملاد النبی کا کل شریف ہوتا ہے شام دس بجے محفیل خانے کے اندر اور تیرہ ربویل اول میں عرص کا سب سے مبارک اور اہم دن جس دن حضور صحابیر پاک کا وصال ہوا اس وقت دس بجے آپ کا وصالی کل شریف ہوتا ہے جس میں چشتیا رنگ پڑھا جاتا ہے اور دعا خاص ہوتی ہے پھر شام میسر کے بعد دستار بندی کی رسم ہوتی ہے چودہ ربویل اول میں صبح دس بجے مزار شریف کا گسل مبارک ہوتا ہے پورے آستانے کا گسل مبارک ہوتا ہے پھر رات کو محفیل سما کے بعد تمام ظاہرینوں کو تبرک دے کر جو ہے واپس جو ہے ودا کیا جاتا ہے اور اس طرح عرص صابیر پاک سترہ ربویل اول تک جاری رہے گا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مہندی دوری کی جو رسم ہوتی ہے مہندی کو کواری لڑکیوں سے تیار کیا جاتا ہے جب اس پر روشنے ڈالے کی مہندی دوری کی جو رسم ہے ہمارے پر دادہ ذات قبلہ شاہ عبد الرحیم میاں صاحب صاحب سجادہ نے اس رسم کو شروع کیا تھا پرانی بزرگوں سے رسم چلی آ رہی ہے یہ رسم جو ہے جو ہماری جن کی بہنیں ہیں ہماری جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ اس مہندی کو تیار کرتی ہیں دوری کو تیار کرتی ہیں اور جو اس مہندی کو لگاتا ہے اپنے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور ہاتھ ساتھ سے حفاظت ہوتی ہے پریشانیہ حفاظت ہوتی ہے کلاوہ بنتا ہے جس کے ہاتھ میں کلاوہ بنتا ہے اللہ اس کی مشکلوں سے حفاظت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم رہتا ہے سب کے ساتھ جو بھی کلازی رہے گا اس بار ارس کو لے کے پچھلی بار جو ارس ہوا تھا بہت مختصر ہوا تھا کووڈ نائنٹین کی بہت ساری پابندیاں تھیں اس بار وہ پابندیاں نہیں ہیں کیا آپ کو لگتا ہے جی دو سال سے جو ہے تقریباً ارس سابیر پاک پوری طرح نہیں ہو پا رہا ہے ارسال گورنمنٹ کے گائیڈ لائن آتی ہیں کرونا کی وجہ سے انشاءاللہ اس سال کووڈ بھی نہیں ہیں اور ارس مبارک میں بہت زیادہ ظاہرین کی تعداد آنے کی آشنکہ ہے اور بہت ظاہرین جو ہے اس بار ارس سابیر پاک میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے